موسیقی 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 پھ entreprises موسیقی زیادہ موسیقی 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 بابل دور موسیقی اسی لئے میں آپ سے کہتے ہوں اپنے پرسن کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں جیسے بھی رکھ رہے ہیں جہاں پہ بھی جگہ دے رہے ہیں بیٹھی رہے ہیں ساتھ رہے ہیں اس کے کیونکہ وہی آپ کی سٹرنٹ ہے وہی آپ کی پاور ہے وہی سے ہی سب کچھ آنا ہے سب کچھ وہی سے ہی آنا ہے ہر چیز آپ کو اسی سے ہی ملے گی انسان جب کمپلیٹ ہوتا ہے نا تو اس کو تب ہی سب کچھ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں وہ رستے کہ کہاں سے کس چیز کو حاصل کرنا ہے جب تک انسان آدھورا ہے آد دماغ چل رہا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پائے گا اس لئے آپ کو کمپلیٹ نہیں کہا جاتا ہے آپ اپنے پرسن کے اوپر بلکل سرنڈر کر دیں اس کے دماغ سے چلنا ہے آپ نے اپنا دماغ یوز ہی نہیں کرنا ہے آپ کو اس کے مطابق بننا ہے ٹھیک ہے اس کو اپنے مطابق بنانے کے لئے آپ کو اس کے مطابق پہلے بننا پڑے گا ٹھیک ہے اور ایک کمپلیٹ آپ لوگ جب ہی ہیں جب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جب آپ لوگ نو کانٹیک میں چلے جاتے ہیں کسی جھگڑا کر کے پریشان ہو کر تنگ آ کر تھک کر جب فیمنین اس کو اپنے پرسن سے سپریشن لے لیتی ہیں تو پھر پریشانیاں ان کے لائف میں آنا شروع ہو جاتی ہیں چاہے وہ منی سے ریلیٹڈ ہو چاہے وہ لف سے ریلیٹڈ ہو چاہے ریسپیکٹ ہو چاہے اور بھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن منی کو میں نے دیکھا کہ ابھی یہ مجھے آپ لوگ ڈریم چینلنگ مجھے ہوئی ہے اس میں کافی کلیر ویشن مجھے نظر آیا ہے منی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی پرسن کی طرف سے ہ آپ کے پاس آئے گا اپنے پرسن کے ساتھ جڑ کے رہیں اس سے جھک کے رہیں اس کی بن کے رہیں جہاں جگہ دے رہا ہے خاموشی سے اس کے ساتھ رہیں آپ کو اگر آپ نے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے تو کافی برداشت کرنا ہے دیکھیں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے یہ کہ انسان جو ہے وہ آزمایا جاتا ہے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے آپ کو اللہ سے بہت سی چیزیں چاہیے ہیں اس کے لئے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بندہ بننا پڑے گا اللہ کے پسندیدہ بندوں کے تو بہت اندہان ہوتے ہیں بہت تکلیفوں سے ان کو گزارا جاتا ہے ہم تو ایک بہت معمولی سے سمجھ لیں کہ ہم لوگ تو کچھرا بھی نہیں ہے بڑے بڑے پیغبروں کو بھی آزمایا گیا ہے تو ہم تو کچھرا بھی نہیں ہے ہم تو کچھ بھی نہیں ہے اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے اللہ کے پاس اللہ سے تعلق اپنا مضبوط کرنا ہے اللہ سے ہمیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں مانگنا ہے جس میں ہمارا ڈی ایم ہو گیا ہمارا دنیاوی جو چیزیں دنیا میں رہنے کے لیے ضروری چیزیں جو ہو گئیں میں جانتی ہوں فیمنائنز جو ہیں وہ مطلب کہ ٹوین فلیم جرنی میں جو ہوتے ہیں وہ اس پر دعا تر ڈی ایف جو ہوتی ہیں وہ بہت بیلنس وی میں سوچتی ہیں کسی کا بھی نقصان انہوں نے کبھی نہیں سوچا ہوتا تو پیسہ جو ہے وہ زندگی کی ضرورت ہے اس لحاظ سے جتنے پیسوں کی بھی ضرورت انسان کو ہے تو وہ تو چاہیے نا اور اس کے لیے آپ کو ایک تو رانگ وے ہے ٹھیک ہے آپ کو بہت دیکھتے ہوں گے رانگ ویس بھی بہت رانگ ویس دیکھتے ہوں گے تو آپ اگر اس کو سیلیکٹ کر لیں گے تو آپ اس سے بھی منی حاصل کر سکتے ہیں ابنڈنس ریسپیکٹ لف سب کچھ آپ کو ملے گا لیکن وہ ٹیمپریری ہوگا جیسے ہی آپ ہائی ویبریشن میں جانا شروع ہے یا آپ کا ڈی ایم اس نے اگر اپنے اوپر ورک کر کے اپنے آپ کو ہائی میں لے آیا تو آپ کا سارا سب کچھ گر جائے گا کیونکہ کمپریٹ آپ اس کے تھرو ہی ہوئے ہیں تو اسی لیے آپ کو صحیح طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے کہ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے اس طرح سے اٹھیں گے تو بھلے تھوڑا سلو ہو لیکن گرے گا کچھ بھی نہیں سب کچھ ملے گا لیکن صحیح طریقے سے positive way سے ملے گا ملتا ضرور ہے سب کچھ سب کچھ ملتا ہے جو وہ سوچتے ہیں جو انہوں نے ایک لمحے میں بھی انہوں نے اگر اپنے لئے کچھ سوچا ہے تو وہ سب کچھ ایسے ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ کون سا جادو ہو گیا ہمارے ساتھ ایسے سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا لیکن آپ کو patience رکھنا ہے اور آپ کو کچھ چیزیں ہیں ان کو follow کرتے ہوئے چلنا ہے جس طرح سے طریقہ میں بتاتی ہوں اس طرح سے آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے بہت جلدی سارا رستہ تیہ کر لیا اور تو پھر آپ کو دیکھیں آپ کو میں نے بتایا کہ اللہ تعالی کا پسندیدہ بننے کے لئے اللہ تعالی جو ہے انسان کو اس کی پسندیدہ چیز سے عزماتا ہے جو اس کو دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہو چاہے وہ اس کے ماں باپ ہو چاہے وہ اس کا ڈی ایم ہو چاہے وہ اس کے جو بھی اس کی بہت زیادہ پسندیدہ چیز ہوگی نا اس کے ثرو اس کو آزمایا جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ کتنا زیادہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے تو اگر آپ کے person کو آپ سے دور کیا جا رہا ہے یہ اس کی اپنی مرضی نہیں ہے یہ journey ہی آپ لوگوں کی پوری مطلب کہ divinely guided journey ہے اور یہ اللہ تعالی کی مرضی سے آپ لوگوں کو اس journey میں ڈالا گیا ہے تو اگر آپ کو اس سے دور کیا جا رہا ہے آپ کو اس کے بغیر بولا جا رہا ہے رہو اور اس کی ستم و ظلم کو سہنے کو کہا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی ضرورت ہے ابھی اس چیز کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے ابھی اچھا کچھ فیبینل جو ہے وہ separation میں ہے اور بہت اپنے person کو miss کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ کیوں نہیں آرہا اس کو آ جانا چاہیے میں تو اس سے اتنا پیار کرتی ہوں اور اب میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے بھی agree ہوں لیکن وہ پھر بھی نہیں آرہا کبھی کبھی person آپ کے پاس نہیں آتا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو جیسے کہ ہر حال میں جیسا وہ چاہتا ہے ویسا نہ بنا لیں ایک تو اس کے لیے تو وہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ آپ کو کس طرح رہنا ہے جھک کے رہنا ہے obedient بن کے رہنا ہے میری بات سننی ہے مطبع آپ اس کو بھلے بولیں نا لیکن ایسے چلیں گی تو وہ صحیح چلتا رہے گا آپ کے ساتھ کبھی کبھی میں نے مطبع یہ میں نے نوٹ کیا ہے جو masculine جو ہے separation میں ہوتے ہیں feminine جب ان کی مطبع ان کے نا ہونے کے باوجود بھی اپنا behavior بہت اچھا رکھتی ہیں اپنے atmosphere میں بھی اپنے siblings سے اپنے parents سے یا پھر اپنے اگر وہ already married ہیں اپنے husband سے ایک اچھا behavior رکھنے کی کوشش کریں یا try کریں atmosphere کو بھی اچھا بنا کر چلیں فضول میں جیسے غصہ کرنا چیک پکار چڑھا ہار بلکل غصے کو بلکل ختم کرنا ہے آپ نے بلکل ختم کرنا ہے ٹھیک ہے تو masculine آپ کا یہ چاہتا ہے آپ کے ساتھ ہو نہ ہو آپ کو غصہ بلکل ختم کرنا ہے کبھی کبھی masculine کو اس لیے بھی دور کر دی جاتا ہے feminine سے کیونکہ feminine کے اندر کچھ ایسی ایسی negatives ہوتی ہیں کہ وہ atmosphere میں کو بھی اپنا خراب کر کے رکھتی ہیں تو ڈی ایم آتا ہے تو پھر وہ اس کے اندر جاتی ہیں اس لیے ڈی ایم کو دور کر دیا جاتا ہے کچھ ایسے ابھی میں نے آپ دیکھا ہے feminine کو کہ جیسی وہ اپنا atmosphere کو اچھا بنانے کی کوشش کرتی ہیں ان کا ڈی ایم automatically enter ہو جاتا ہے ان کی life تو غصہ ختم کرنا ہے تو سب طرف سے کرنا ہے چیخنا ختم کرنا ہے تو سب طرف سے کرنا ہے رونا ختم کرنا ہے تو ہر بندے کی دیئے ویگئی تکلیف سے رونا ختم کرنا ہے تو یہ صرف اس کے لیے تو ہوتا ہے ہوتی تو آپ صرف اس کی ہیں لیکن اپنے اندر سے بلکل totally ختم کرنی ہوتی ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے تو یہ میرا اپنا personal experience بھی ہے کہ ڈی ایم جو ہے وہ آتا بھی جب ہی ہے جب آپ اپنے آپ کو purity میں لانے کیلئے ہر طرف سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرتی ہے کبھی کبھی اس لیے بھی person کو دور کر دیا جاتا ہے تو ایسے کر کے دیکھیں اپنے atmosphere کو بھی اچھا کر کے دیکھیں جو feminines اپنے husband کے ساتھ برا treatment کرتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی اچھا ہونے کی acting کر لیں لیکن اچھا ہو کر دیکھیں اور اپنے atmosphere کو بھی اچھا بنایا ہے آس پاس میں بھی غصہ نہ کریں اپنے siblings پہ اپنے parents پہ اور اپنے husband پہ اور جو ہے یہ آپ کو inner work جو ہے کرتے ہی رہنا ہے ان چیزوں کی وجہ سے بھی کبھی کبھی ڈی ایم دور چلا جاتا ہے بھلے آپ اپنے ڈی ایم سے تو بلکل ٹھیک ہو گئی ہے لیکن آپ آس پاس میں ایسا اگر آپ نے محول کر کے رکھا ہوا ہے جن کے ساتھ آپ کو رہنا ہے بھلے ہی وہ کارمک ہوں لیکن آپ کو اپنے کارمک کے ساتھ بھی میں نے بتایا تھا as a friend بن جانا ہے ٹھیک ہے as a friend بن کے رہنا ہے ٹھیک ہے آپ سے بات نہیں کرنا ان سے پسند آپ کو پسند نہیں ہے ان کی حرکتیں ان کی باتیں ان کی چیزیں تو آپ خاموشی اختیار کر لیں میں نے آپ کو بتایا خاموشی بھی ایک عبادت ہے وہ آپ عبادت کریں ٹھیک ہے اس عبادت کے اندر آپ خاموشی کی عبادت کے اندر دھرشریف پڑھ لیں تو اور زیادہ magical effects آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو person تو جو ہے وہ آپ کو pure version میں لا کے ہی رہے گا ٹھیک ہے تبھی وہ آپ کے ساتھ union میں آئے گا کچھ کے ڈی ایم جو ہیں اس وجہ سے بھی separation میں چلے جاتے ہیں سم ٹائم تو آپ لوگ ایسا کر کے دیکھیں اور سب کل دیکھیں اپنے person کے پاس سے ہی ملے گا کچھ کہتے ہیں ہمیں meditation کے اندر blue light جو ہے وہ دیکھتی نہیں ہے تو بھائی میں تو کہوں گی blue light بھی آپ کو آپ کے ڈی ایم کی طرف سے ہی ملے گی وہ ہی اسی کے ساتھ رہیں اس کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں اس کے ساتھ جھک کے رہیں وہ جیسے رکھ رہے رہیں اور وہ ہی ہے آپ کا real person وہ ہی آپ کو complete کرے گا وہ ہی ہے آپ کی strength power اس کے ساتھ رہ کے سب کچھ ملنا ہے اور ابھی آپ کو meditation پہلی بات تم آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ابھی نہ کریں تنی جلدی initiate نہ لیں meditation کا آپ اپنی عبادتیں کریں جو آپ کے پر فرض ہیں واجب ہیں اور ساتھ میں اپنے person کے ساتھ اچھے سے چلیں obedient بن کے رہیں اس کی بات کو سنیں اس کی بات کو مانیں ٹھیک ہے آپ اس کے magics دیکھیں گے ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو اتنی بڑی بات جو کہتی ہوں تو آپ اس کے magics دیکھیں گے جتنا زیادہ آپ کا person آپ سے محبت اور بیار کرے گا آپ کی life میں سب کچھ آنے لگے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں گے تو آپ کے person کا آپ سے محبت کرنا بہت ضروری ہے آپ اس سے hate کریں گے آپ کے لئے بھی خطرہ ہے اس کے لئے بھی خطرہ ہے دونوں کیونکہ ایک دوسرے کو mirror کرتے ہیں آپ دونوں ایک ہیں آپ اپنے سمجھیں اپنے ہاتھ کوئی برا کہہ رہی ہیں ایک ہاتھ آپ کار ڈی ایم ہیں اور آپ اپنے ہاتھ کوئی مار رہی ہیں اسی کوئی برا بھلا کہہ رہی ہیں تو تکلیف کس کو ہوگی آپ کو ہی ہوگی تو اس چیز کو اس طرح سے سمجھیں اس سے نفرت کرنا اس کو جدہ کر دینا تو تکلیف آپ کو ہی ہوگی اس کو اپنے ساتھ رکھیں ٹھیک ہے جیسے رکھ رہا ہے اس کو ساتھ رہیں یقین جہاں جگہ دی رہے رہ sleeves کیونکہ وہ ابھی انویکن ہے لیکن آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کی خوشیاں اسی سے ہیں اگر آپ کو یہ کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ کا وہ ٹوئن ہے اور آپ اس جرنی میں ہیں یا وہ آپ کا سول میٹ ہے اور آپ سپریچل جرنی میں آ گئی ہیں تو آپ نے اسی طرح سے چلنا ہے یہی آپ کو کمپلیٹ کرائے گا اسی کی ترو ہی آپ کو ہر چیز ملے گی ہر چیز جو آپ نے چاہیے وہ سب کچھ ملے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ بس آپ نے جو ہے اپنا جو ہے مطلب نکال دیا اور اپنے ڈی ایم کو ایسی چھوڑ دیا اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے واپس آنا چاہ رہا ہے اپنے گلتیوں کو مان رہا ہے اس کو بھی احساس ہو گیا ہے تو آپ نے اس کو بھی entry دینی ہے اس کو بھی سننا ہے اس کی بھی بات کو دیکھنا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور پھر آپ کو اس کے بعد آگے کی گائیڈنز بھی آٹومیٹکلی آتی چلی جائے گی کیونکہ آپ اتنی تو aware ہو جائیں گی کہ آپ اپنے intuitions کی سننے لگ جائیں گی ٹھیک ہے تو پھر آپ کو اس کے آگے کی گائیڈنز آپ کو آتی رہیں گی کہ کس طرح سے آپ کو کیا guide کیا جا رہا ہے پھر آپ کے ڈی ایم کو بھی awaken کیا جائے گا ڈی ایم کے energies کی اگر میں بات کروں ڈی ایم کے energies جو مجھے receive ہوئی ہیں ڈی ایم کافی پریشان ہے ڈی ایم پریشان ہے کہ third party کو لے کے اور feminine کو لے کے کچھ کو third party کا behavior جو ہے نا بالکل بھی نہیں بھارا اپنی third party کی جو situation میں یا تو وہ جانبوچ کے stuck ہوئے ہیں یا ان کو ڈال دیا گیا ہے ڈرہ دھمکا کے تو ادھر وہ خوش نہیں ہے وہ خوش نہیں ہے ڈی ایم کو میں نے clearly دیکھا ہے بہت زیادہ sad کہ وہ ادھر خوش نہیں ہے اور وہ situation کو چاہ رہے ہیں کسی طرح سے ٹھیک کرنا اور اپنے ہاتھ میں لینا like کہ وہ کچھ ایسا چاہ رہے ہیں کہ وہ کچھ new ڈور چاہ رہے ہیں کہ ان کے لیے open ہو جائے جہاں پر وہ اپنی feminine کے ساتھ سکون سے رہ سکیں اور کوئی راستہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے بہار نکلنے کا کیونکہ وہ اپنی third party میں بہت زیادہ مجھے mentally upset دیکھے ہیں mentally upset کہہ لیں اور ویسے بھی physically بھی بہت upset feel ہوا ہے نا مجھے کہ وہ ہو رہے ہیں ان کا pain مجھے feel ہوا ہے کہ کوئی masculine ہے وہ کافی pain میں لیکن دیکھیں آپ کے ڈی ایم کو کیونکہ پتا ہی نہیں ہوتا نا کہ یہ رشتہ کیسا ہے اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ ایک attraction ایک pull ایک سمجھ لیں کہ ان کو بس یہ سمجھ میں بھی نہیں آتا کہ کیوں مجھ اتنا pull جو ہے اپنی feminine کی طرف ہو رہا ہے کیونکہ ان کو اس جرنی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس twin flame جرنی میں ہے ٹھیک ہے masculine کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس بارے میں یہ سب کچھ صرف آپ کو پتا ہوتا ہے اس بچارے کو تو کوئی بتانے والا ہوتا بھی نہیں ہے اور ان کو بتاؤ تو ان کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا ان پر یہ سب چیزیں گزرتی ہیں نا تو پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ تو الگ ہے یہ کچھ تو رشتے میں اس میں change ہے لیکن وہ اس کو مانتے نہیں ہیں اسی لئے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ آپ ایسے چلیں گے نا تو وہ اس رشتے کی الگ اس رشتے میں کیا الگ ہے اس کو پہچان پائیں گے ایسے وربل ہی بتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا 3D میں خالی میں فیزیکل میں آپ اس کو خالی بتا بتا کر اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ کو 4D میں ان کو یہ 5D میں experience کرانا ہوتا ہے کیا آپ ان کے پیچھے بھی ان سے پیار کر رہی ہیں 5D میں اس کا impact ان پر جائے گا 4D میں اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ کا behavior جو ہے اگر وہ as a slave آپ چلیں گے نا تو DM جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بس وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ DM کا جو ہوتا ہے نا mind جو ہوتا ہے نا وہ ایسی ہی ہوتا ہے وہ ایسی feminines کو پسند کرتا ہے کیونکہ an awaken ہے لیکن جب awaken ہو جائیں گے تو وہی بندہ آپ کو دیکھئے گا کس طرح سے deal کرے گا کتنا زیادہ آپ کو محبت دے گا ٹھیک ہے برا لگ جاتا ہے آپ لوگوں کو یہ کہنا میرا لیکن DM پسند ہی ایسی feminines کو کرتا ہے جب تک کہ an awaken ہوتا ہے اور اس کو awaken کرنے کے لیے اپنا behavior change کرنا root کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے وہ کبھی بھی نہیں جاگے گا اس کو سمجھانے والا اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہوتا نہ وہ سمجھیوی باتوں کو نہ کہیوی باتوں سے سمجھتا ہے اس کو آپ لوگوں نے ایسا کر کے دکھانا ہوتا ہے کہ true feminines divine feminines true partner ایسا ہوتا ہے ایسے رکھتا ہے ایسے پیار کرتا ہے true love اس کو کہتا ہے تو پھر بھی پھر آپ کو وہ mirror کرے گا وہ بھی آپ کو ایسا ہی love دے گا آپ کو بتایا آپ دونوں ہی ایک دوسرے کے غلام ہیں ایک دوسرے کی مرضی سے ایک دوسرے کی بات مان کے چلیں گے دونوں کی ہی growth ہے دونوں کی ہی success ہے دونوں کی ہی life جو ہے وہ complete ہے لیکن کیونکہ وہ بھی an awaken ہے تو وہ ایسا کرے گا نہیں اور جب تک آپ an awaken ہوں گی آپ بھی اپنے آپ کو روڈ ہی رکھیں گی تو کچھ جو energies مجھے pick ہوئی تھی وہ میں نے آپ لوگوں سے share کر دی ہیں تو سب کچھ کا حل میں نے آپ کو بتا دیا ہے کیا ہے اور اس طرح سے چلیں گے تو پھر کوئی پریشانی نہیں ہوگی سب کچھ smooth چلے گا اور یہ ہی تھا میرا آج کا ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو اس کو like کر دیجئے گا اور میرے چینل پر اگر نہیں ہوئے تو اس کو subscribe کر دیجئے گا thank you so much guys for watching take care اللہ حافظ